یا شہر البرکات یا رمضان پھر واجب کی اقسام بھی ہے ایک دفعہ پھر اسطلاح میں واجب اس حکم کو کہتے ہیں جس کے سر انجام لینے والے کو فرما برداری کی وجہ سے ثواب ملے اور چھوڑنے والا سزا کا مستحق ٹھہرے تو واجب کی جو اقسام ہے فائل کے اعتبار سے یعنی کرنے والے کے اعتبار سے واجب کی دو قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ فرض عین اگر فیل ہر ہر بندے سے مطلوب ہو تو اسے فرض عین کہتے ہیں جیسا کہ نمازیں پڑھنا اچھی طرح فرض کفایہ جو ہے اگر بعض افراد کے کام کرنے پر فیل ادا ہو جائے یعنی کفایت کر جائے تو اسے فرض کفایہ کہتے ہیں جیسا کہ نماز جنازہ چند لوگوں کا نماز جنازہ میں شرکت کرنا وہ کافی ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر ہے اس فرض کفایہ میں کام کرنے والوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ صرف فیل کا سر انجام دیا جانا دیکھا جاتا ہے تو چونکہ فیل ہو رہا ہے تو اس لیے یہ فرض کفایہ میں آئے گا اور فیل اور فائل دونوں موجود ہونے چاہیے تو وہ فرض عائن ہوگا وقت کے محدود ہونے کے اعتبار سے بھی پھر اس کی دو قسمیں آتی ہیں ایک ہے مضیق کہ اگر دیے جائے وقت میں صرف وہی فیل ہو سکے اور اس کی جنس میں سے یعنی اس جیسا کوئی اور کام نہیں ہو سکے تو اسے مضیق کہتے ہیں جیسا کہ رمضان میں روزے کا وقت ہے کیونکہ روزے کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے لہذا اس فرض روزے کے ساتھ کوئی آپ نفل روزہ ملا کے ٹو ان ون نہیں کر سکتے اسی طرح نماز کے آخری عوقات میں جن میں صرف فرض نماز ادا ہو سکتی ہے جیسا صبح کی نسبت طلوع آفتاب سے بلکل تھوڑا سا پہلے کا وقت اور عصر کی نسبت غروب آفتاب سے تھوڑا سا پہلے کا وقت تو یہ مضیق ہوگا اچھا موصع جو ہے اگر مطلوبہ فیل کے ساتھ اسی کی جنس کا کوئی اور فیل بھی سر انجام دیا جا سکے تو اس واجب کو موصع کہتے ہیں یعنی مثال کے طور پر پانچ نمازوں کی عوقات مقرر ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک کے وقت میں ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں تو ایک سے زائد ایک جیسے کام ایک ہی ٹائم فریم میں انجام دے رہے ہیں تو اس کو آپ موصع کی کیٹیگری میں آئے گی اچھا اسی طرح فیل ہے یہ تو فائل کی اقسام تھی نا یہ جو فیل ہے اس کے اعتبار سے بھی پھر واجب کی دو قسمیں آتی ہیں ایک معین ہے کہ اگر کوئی فیل متعین کر کے کہا جائے کہ اسے ادا کرو تو اسے معین کہتے ہیں جیسا کہ بھئی نماز ہو گیا روزہ اور حج یہ فیل ہیں اور یہ متعین فیل ہیں اچھا اسی طرح مبہم فیل ہوتے ہیں کہ اگرچہ ایک کام ہتا کر کہا جائے کہ ان میں سے کوئی بھی کر لو وہ کفائیت کر جائے گا تو اسے مبہم کہتے ہیں مثال کے طور پر قسم کا کفارہ ہے کہ بھئی گردن آزاد کرو یعنی غلامی سے کسی کو چھڑاؤ یا کھانا کھلاو یا روزے رکھو تو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں صرف ایک کام کا کرنا واجب ہے سارے کے سارے واجب نہیں ہیں تو بہرحال یہ جو ہے یہ واجب کی اقسام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ